لاہور میں جماعت اسلامی کے رہنماء لیاقت بلوچ کی والدہ کے انتقال پر تازیت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ کے احکامات کی خیلہ ورزی کر رہی ہے جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا صادر ہوگا ہم نہ صرف مکمل طور پر ہم اس کے فیصلے کے ساتھ ہوں گے بلکہ نام ماننے والوں کا بھرپور محاسبہ کریں گے نواز شریف نے پیپس پارٹی کی اتحادی جماعتوں کو بھی حکومت کی خراب کارکردگی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اتحادی موجودہ حکومت کا سہارا بنے ہوئے ہیں جن کے کندوں پہ حکومت کھڑی ہے آج وہ حکومت کے ان پالوسیز کے خلاف صحیح تجاج کریں دیکھیں کل حکومت گرتی ہے نہیں گرتی ہے مسلمی قنون اور پیپس پارٹی کے مستقبل میں دوبارہ اتحاد کے بارے میں چوہدری شجاعت کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ انہوں نے مسائل کے خاتمے کے لیے آصف زرداری کا ساتھ دیا تھا جب مسائل حل نہیں ہوئے تو وہ حکومت سے باہر آ گئے جس پر ان کے خلاف انتقامی کا روائیاں بھی ہوئیں ہم نے کم از کم اصولوں پر نظریہ پر کوئی قرباری نہیں دیں تو میرا مطلب کہنے کا یہ حالات واقعات کو دیکھئے ضرورت اجاد کی ماں جو ہے وہ تو ہوتی ہے لیکن ضرورت جو ہے وہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے مسلمی قنون کے صدر کا کہنا تھا کہ بلوچستان پر آج مگرمچ کے آنسو بہانے والے نواب اکبر بکٹی کے قتل کے وقت مشرف حکومت کا حصہ تھے مہران بنگ کیس میں فرق بننے کے سوال پر نواز شریف نے کہا کہ اس بارے میں شہباز شریف نے ساری وضاحت کر دی ہے مہران بنگ کیس میں فرق بنگ کیسے